سلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے تو براہ مہربانی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ناظرین شوگر ایک موزی مرض ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب یہ مرض لاحق ہو جائے تو اس کی پیچیدیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جسے ہم HBA1C کہتے ہیں تو ناظرین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ کیا ہے اور یہ کیوں کروایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے تو یہی سب کو جاننے کے لیے آج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو براہ مربانی اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ بھی اس ٹیسٹ سے اگائی حاصل کر سکیں تو ناظرین ٹیم زائے کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین HBA1C ٹیسٹ ایک خون کا ٹیسٹ ہے جو کسی شخص کے پچھلے دو سے تین مہینوں کے دوران اوسط خون کی شگر کی مقدار کو نابتا ہے یہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ A1C ہیمو گلوبن یا گلائیکو ہیمو گلوبن ٹیسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ناظرین HBA1C ٹیسٹ ایک شخص کی پچھلے تین ماہ کی شگر کا لیول بتاتا ہے تو HBA1C ٹیسٹ اس لیے اہم ہے کہ یہ کسی شخص کے خون کی شگر کی مجموعی صورتحال کو دکھاتا ہے جس سے شگر کی بیماری کی تشہیس کی جا سکتی ہے ناظرین جیسے کہ پہلے بتایا ہے شگر ایک بہت موزی مرض ہے جس کی وجہ انسولین کی پیداوار یا اس انسولین کی استعمال کی صلاحیت میں خلل پیدا ہونا ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ یہ شگر بلند خون کے شگر کی مقدار دل، خون کی رگوں، گردوں، آنکھوں، آساب اور دیگر آزا کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس لیے HBA1C ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے ناظرین HBA1C ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جانتا ہے کہ کتنی مقدار میں شگر ہیمو گلوبن سے جڑ جاتی ہے تو ناظرین ہیمو گلوبن ہمارے خون کے سرخ خلیات میں پائی جاتی ہے جو ہمارے خلیات ہر تین ماہ کے بعد ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور نئے بنتے ہیں تو اس لیے یہ جو شگر ہوتی ہے ہیمو گلوبن کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس لیے یہ ہمیں تین ماہ کی شگر کی سطح مقدار بتاتی ہے تو ناظرین جتنی زیادہ شگر کی مقدار ہوگی اتنی زیادہ ہیمو گلوبن سے شگر جڑ جائے گی اور اس لیے جب بھی ہم یہ ٹیسٹ کریں گے اگر اس کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ شگر کہلائے گی اگر نارمل ہوگی تو اس انسان کو شگر نہیں ہوگی تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نارمل رینج کیا ہے اور اب نارمل رینج کیا ہے ایچ بی اے ون سی اگر فائی پوائنٹ سیون فیصد ہو یا اس سے کم ہو تو یہ ایک عام مقدار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شگر یا ڈائیابیٹیز نہیں ہے جبکہ فائی پوائنٹ سیون سے سکس پوائنٹ فور کی سطح پر اگر اس کی مقدار آئے تو یہ پری ڈائیابیٹیز کی نشاندہی کرتا ہے یعنی کہ اس شخص کو شگر ہونے کا خطرہ ہے اور اگر سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ یا اس سے زیادہ کی سطح پر شگر آئے تو یہ شگر کی بیماری کو ظاہر کرتا ہے ناظرین ایچ بی اے ون ٹیسٹ کرانا شگر کے مریضوں کے لئے بہت فیدہ مند ہے کیونکہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کیا بقیدہ شگر کو کنٹرول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور وہ انسان جس کو شگر ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو بھی پتا چل جاتا ہے اور آپ شگر کی پیچیدگیوں سے بھی بچ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کے لئے فیدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ